وہ اہلِ بیعت کا دشمن اہلِ بیعت پہ تان کرنے والا اہلِ بیعت کی مخالفت کرنے والا سنی نہیں ہو سکتا سنی کہتے اس کو ہیں جو ایک طرف صحابہ کا غلام ہو ایک طرف سیدہِ کائنات مولاِ کائنات ان کے در کا غلام ہو خدا کی عزت کی قسم میرے کریمہ کا نے ارشاد فرما حبوں کا ایمان میں نے اسی علاقے میں کچھ پانچ سات سال پہلے تقریر کی تو جب میں یہاں سے فارغ ہوا کچھ مولوی ذہن ہوتے ہیں انہوں نے مجھ پہ فتوہ لگایا کہ یہ شیعہ ہو گیا یہ رافضی ہو گیا میں نے کہا امام شافی کا کول پیش کرتا ہوں امام شافی نے کہا تھا اگر اہلِ بیعت کا ذکر کرنے سے کوئی رافضی بنتا ہے تو سب سے بڑا کائنات کا رافضی بھی امام شافی ہے اہلِ بیعت کا تشمن اور پھر کہے سننی زبان کبتی سے کھینچنے گی جو سیدہِ کائنات کو کہے کہ وہ خطا پر تھی غلطی پر تھی مر کیوں نہیں گیا اللہ اکبر ہماری جانِ قربان ہمارے بچے ان کے نام پر قربان ہماری نسلے ان کے نام ام اللہ تو کیا سمجھتا ہے خدا کی عزت کی قسم کربلا کے ایک لمحے کی قربانی کا بدلہ نہ تیری نسلے دے سکتی ہے نہ میری نسلے دے سکتی ہے جب عمر بن سعد نے حضرتِ سیدہ زینب کے بارے میں کہا اسے انہیں لے جاؤ اور حضرتِ شہربانوں کے بارے میں کہا امامِ زین العابدین کے بارے میں کہا لے جاؤ ان کو اور دن کی روشنی میں دیکھیں امامِ حسین کے جسم کو ہم نے کیسے کاتا حضرتِ عون و محمد کے جسم کو کیسے کاتا امامِ علی اکبر کو امامِ علی اسخر کو کیسے شہید کیا جاؤ جاؤ دن کی روشنی میں ان کو دکھاؤ ایک بات میرا جملہ سن لے نا یزید بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا حسین کا دشمن کوئی عیسائی نہیں تھا حسین کا دشمن کوئی یہودی نہیں تھا حسین کا دشمن ایک طرف سے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا تھا اور دوسری طرف سے امامِ حسین کے گلے پہ تروار چلاتا تھا وہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے یارو اللہ اکبر میں بات مکمل کر دوں دن کی روشنی میں کربلا کے قریب لے گئے علی کی بیٹی کو حضرت سیدہ کائنات کی شہزادی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو کہ دن کی روشنی میں دیکھیں امامِ حسین کا جسم کیسا ہے حضرت علی اکبر کا حضرت علی اصغر کا جسم کیسا ہے خدا کی قسم مٹھا کے کہتا ہوں راوی لکھتا ہے کہ علی کی بیٹی سبر کا پہاڑ تھی دس محرم الحرام کا وقت گزار چکی تھی مگر جب یہ صبح کی روشنی میں امامِ حسین کے جسم کو دیکھا تو پھر پھر مدینہ کی طرف مو کر کے کہا یا محمدہ نانا جان آپ کو وستہ ہے سیدہ کائنات کا میرے آقا ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں آؤ اس حسین کے جسم کو دیکھو کہ جن کے جسم کو سونکے کہتے تھے مجھے حسین کے جسم سے جنت کی حصول ہماری نسلیں ان کے حسین کا بدلہ نہیں چکا سکتے اور تم تان کرو ہم خموش ہو جا کافر کی زبان پہ خطالے ہوں گے منافق کی زبان پہ خطالے ہوں گے عاشق کی دعا پہ کبھی بے شک بے شک سلامت رہو بس اسی بات پہ بات ختم کر رہا ہوں سیدنا اوے سے قردی نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری جکہ گوشہ سراج العارفین مفتی آدم پاکستان یمنی غلام ہے کرن کا رہنے والا ہے ایک رات میں ساری رات رکو میں گزارنے والا ہے دوسری رات سجدے میں گزارنے والا ہے کسی نے پوچھا لمبا قیام کیوں کرتے ہو ویسے قرنی کہنے لگے خدا میری زندگی میں ایک ہی رات بنا دیتا جی بھر کے اس کو سجدے کر لیتا وہی ویسے قرنی ہے جب بازار میں جاتے بچے تانہ دیتے مجنوع کہتے دیوانہ کہتے پتھر مارتے روک کر کہتے پتھر نہ مارا کرو ایک بچے نے کھڑے ہو کے کہا اوے سکرنی دعویٰ عشق کرتے ہو پھر پتھروں سے ڈرتے ہو کہا خدا کی قسم پتھروں سے نہیں ڈرتا جس پتھر کی وجہ سے میرے جسم میں خون بہتا ہے وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کرتا ہوں کہیں اس کی پکڑ قیامت کے دن مجھ سے ہو جائے کہ یہ کیا کرتا تھا وہی اوے سکرنی حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہے اور ماں سے بار بار کہتا ہے مگر ماں اجازت نہیں دیتی جب ماں اجازت نہیں دیتی تو ہر دن ہر دن مدینہ کی طرح مو کر کے حضور کو یاد کرتا ہے اور شام کو رات جب ہوتی ہے ہر کوئی سو جاتا ہے حضرت عبیس کرنی قرن کی گلیوں میں جاتے ہیں کسی ایک عاشق سے پوچھتے ہیں یا بندے سے پوچھتے ہیں جانتے ہو حضور کا چہرہ کیسا ہے حضور کی آنکھیں کیسی ہیں حضور کی ظلفیں کیسی ہیں ہاں ہاں تتی تھی جو گن چودھار پھران ہند سند پنجابت مار پھران سنبہر شہر بازار پھران متیار ملم کہیں سانگ سبب متیار تم بھی اس لیے بیٹھے ہو بھی اس لیے بیٹھے ہیں میں بھی اس لیے بیٹھا ہوں حضور بھی اس لیے آئے ہیں متیار ملم کہیں سانگ سبب متیار اللہ اکبر اتنا عرصہ گزر گیا خاجہ ویسے کرنی مدینہ پہنچے اسی بات پہ بات ختم کر رہا ہوں تین روایتیں ملتی ہیں اور تینوں ایسی روایتیں ہیں جو آپ کے سینے میں عشق کا بیچ پیدا کر دیں گی ایک روایت میں آتا ہے خاجہ ویسے کرنی حضور کے وسال کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے سیدھا حضور کی مزار پہ پہنچے اور راہ چلتے کسی مسافر سے پوچھا یہی میرے آقا کی مزار ہے کہنے لگے ہاں یہی مزار ہے بے ہوشوں کے گر پڑے جب ہوش آیا نا عاشق کول تو دے جب ہوش آیا تو پھر کہنے لگے یار مجھے مدینہ سے باہر لے جاؤ وہیسے کرنی کا جسم اس قابل نہیں ہے کہ میں مزید حضور کے شہر میں رہ سکوں میں کہاں میرے حضور کا شہر کہاں یہی تو پیر فرید کہہ رہے تھے کہ جب وہ پہنچے تھے مدینہ المنورہ جوتیاں اتار دی تھی اور اللہ اکبر جب آپ کے تلووں سے خون بہا پیچھے مر کے دیکھا ہاتھ جوڑ رہا ہوں اس بات کو دل کے کانوں سے سننا ہے جب پیچھے مر کے دیکھا تو رمال خون سے بھرا ہوا تھا غلام کا پوچھا یہ کس کا خون ہے یہ کس کا خون ہے حضور آپ کا خون ہے کیوں کہا حضور میں نے مدینہ کی زمین پہ خون لگنے نہیں دیا میرے پیر فرید نے کا مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا گے مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا گے یہ اللہ اکبر حضرت ایک ایک روایت میں آتا ہے کہ جب جب دروازے کو دستک دی اندر سے آواز آئی حضور مسجد نبی میں بیٹھے ہیں یہ روایت وہی سمجھے گا جو عاشق ہوگا وہی سمجھے گا جو عاشق ہوگا مسجد نبی میں بیٹھے ہیں تو چلے جاؤ دیدار کر لو قدم بڑھایا تو دل میں خیال کیا اویس کس آنکھ سے حضور کو دیکھے گا وہی سے پیچھے مر گئے دیدار نہ کر سکے تیسری روایت دروازے کو دستک دی آواز آئی تین دن ہو گئے حضور مدینہ سے باہر تشریف لے گئے بس شہابہ کو پکڑ پکڑ کے منت کی یار اتنا کرم ضرور کر دینا جب میرے کریم لچپال مدینہ آ جائیں کہہ دینا ایک یمنی غلام تھا چرواہا تھا بکربال تھا اویسے کرنی تھا آپ کو سلام پیش کرتا تھا جب صحابہ نے سلام پیش کیا اللہ اکبر میرے آقا گھر تشریف لے گئے اور پھر وہی قدم وہی رک گئے پوچھا کون آیا تھا میرے آقا آپ کا غلام اویسے کرنی آیا تھا میرے آقا باہر تشریف لائے باس بات اسی جملے پہ ختم کر رہا ہوں وہا کرن کا بادشاہ وہا یمن کا عاشق وہا حضرت اویسے کرنی تیری شان ساری کائنات حضور کا ذکر کرتی ہے اس دن مصطفیٰ تیرا سے کرتی ہے سارے محدث سارے محدث سارے مفسر حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں اس دن مصطفیٰ تیرا حلیہ بیان کرتے ہیں آئے 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 تو پھر گڑی اختیار خان کی سرزمین کے عاشق کی بات نہ کر دیں کرم دی بھال جے بھالے ہزارہ درد ہنٹا لے مٹھے چیں چل دی بہچا لے کرم دی بھال کیا پچھ دیں اتھا خود عبد سنویں دے اتھا حق نال ملویں دے دماغیں کو چکرنے دے ہے الٹی چال کیا پچھ دیں عبودیت کو رنگ لا یس علوہیت کو چمکا یس تے ہر ہر شان ٹھمکا یس مفصل حال کیا پچھ دیں دم آخر نمائی جلوے دیدار جامیرہ اسی نسبت کو قائم رکھو حضور کی غلامی کی نسبت کو جب قائم رکھو اس لیے کہ یہ وہ اس ہستی کے شہزادے ہیں جن پہ براہ راست رسول اللہ کا کرم ہے میرے کریمہ کا براہ راست کرم ہے اس ہستی کے آپ شہزادے ہیں اللہ کریم میرے حضور کے سائے آتفت تعدیر سلامت فرمائے ماما علینا اللہ بل احمن